مولانا اکثر دوسروں کی گلتیاں فوری ڈسکور ہوتی ہیں لیکن اپنی گلتی سوچنے پر بھی ڈسکور نہیں ہوتی مولانا یہ کیا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں لیکن آدمی کے اندر بہت زیادہ یہ بھرا ہوا ہے کہ آئی ایم رائٹ آئی ایم رائٹ آئی ایم رانگ یا بھرا ہوا نہیں ہے اپنے کوئی صحیح سبجھنا یعنی رائشوز تھنکنگ یہ بہت بھرا ہوا انسان کے لئے تو جب تک آپ اپنے خلاف سوچنے کا ذہن ڈیولپ نہ کریں تب تک آپ نہیں سمجھ پائیں گے یعنی انٹری سلس تھنکنگ گر آپ پر اندر ہوگی تب ایسا ہوگا کہ آپ اپنے غلطوں کو پکڑ پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے ایک طریقہ آپ پر اندر انٹری سلس تھنکنگ پردہ کریں دوسری بات یہ ہوگونی چاہیے کہ دوسرا شرس اگر آپ پر کرسائز کرتا ہے تو بہت پاسٹیویلی لیجئے ریاکٹ بات کیجئے کیونکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ کسی آپسشن میں نہیں ہے آپ کے بارے میں آپ کو دیکھتا ہے وہ بہت ہی انڈیفرنٹ ہو کر کرتے تو کئی بات ایسا ہوتا کہ وہ پائنٹ آؤٹ کر پاتا ہے دوسرا آدمی ہیں تو آدمی کندر اگر دو صفت ہے ایک دیکھ اپنا محاصفہ جو کہتے ہیں انٹی سلس تھنکنگ محاصفہی کا دوسرا نام ہے انٹی سلس تھنکنگ یہ ہو دوسری بات ہے کرسن کو وہ ہمیشہ پاسٹیو سے پر لے کرسن پر پروک نہ ہو کرسن پر غصہ نہ ہو کرسن کو کسی غلط معنی میں نہ لے یہ دو صفت ہیں تو یقینی طور پر انسان سچائی تک پہنچ سکتا ہے تو ایٹ اس ٹو پائنٹ فاربولا تو یقینی طور پر این کنی Bangladesh いたازم سچتے مد greed دوسرا میانا آپ سے محاصب تک من